اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تعویز اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدی میں آپ کا روحانی معالی ڈاکٹر محمد ارشد آج میں جس تعویز پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے بہت جلد امیر ہونے کا اور پیسہ کمانے کا نقش سلمانی ہے اور یہ نقش سلمانی جو ہے بہت ہی طاقتور اور مجرب تعویز ہے اس تعویز کو لکھ کر ایک تعویز آپ نے اپنے گلے میں ڈالنا ہے اور ایک تعویز لکھ کر اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنی کا فیکٹری دفتر یا دکان کے اندر رکھ لیں گے اگر آپ جوبین ہیں تو اپنے گھر کے اندر اس کو محفوظ کر لیں دیوار کے ساتھ اس کو ہینک کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بہت جلد امیر ہونا شروع ہو جائیں گے یہ جو تعویز ہے یہ تعویز سورہ مومنین کا نقش سلمانی ہے اور کئی بار کا آزمدہ ہوا مجرب تعویز ہے اس تعویز کو لکھنے کے لیے اور اجادت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے مزید اجادت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین شرط ہے اس تعویز کو لکھنے کے لیے آپ نے بابوزو ہونا ہے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں پاک صاف کپڑے پہننے کے بعد آپ نے اس کو فجر کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد آپ نے کسی صفیت کاغذ پر زافران یا کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے اس نقش کو تحریر کرنا ہے یہ خیار رکھئے گا کہ کاغذ پر کوئی اور نشان یا دبہ نہیں ہونا چاہیے بلکل صاف شفاف کاغذ ہونا چاہیے اس پر آپ نے اس نقش کو تحریر کر لینا ہے اس سے زافران سے یا کالی سیاہی کی مدد سے یہ جو سامنے آپ کو دکھائے گئے تعویز ہے یہ ایک ہی نقش کو دو مختلف زبانوں میں لکھا گیا ہے تو آپ نے کسی ایک زبان میں لکھنا ہے چاہے آپ اردو میں لکھ لیں یا ان نمبرز کی شکل میں لکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے جو آپ کو صحیح سمجھ آتا ہے اس میں آپ لکھ لیں دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے یہ ہم دونوں جو زبانے ہیں اس لیے لکھ رہے ہیں کہ کچھ بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں اردو کی گنتی انہیں سمجھ نہیں آتی اور وہ تعویز غلط لکھ بیٹھتے ہیں جب وہ ہمیں پرنٹ بھیجتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتا تو اس لیے ہم نے ان کو دونوں عداد میں لکھ دیا ہے دونوں زبانوں میں لکھ دیا ہے تو آپ کسی ایک زبان میں اس نقش کو لکھ کر اس کو موم جامع کرنا ہے موم جامع کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایک اپنے گلے میں ڈال لینا ہے ایک گھر یا کاروبار کے جہاں پہ آپ کا ہے وہاں پہ محفوظ کر لینا ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابع بھی کوئی میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی بیسس پر صدقہ خیرات کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالی آپ کی مالی ملشکلات ختم کر دے گا اور آپ پیسے کے اندر کھیلیں گے اور آپ بہت جلد امیر ہو جائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام وآلہ